بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستوں آج ہم آپ لوگوں کو وسیعت نامہ لکھنے کی ترغیب بتائیں گے اس کی ترتیب یہ ہے کہ وسیعت کے لیے بہتر اور آسان صورت کی ایک خاصی موٹی کانپی تیار کر لے اس کے مکھ پیش پر وسیعت نامہ اور ضروری یاد داشتہ لکھ دیا جائے اور اندر نیچے دیے گئے انوانوں میں سے ہر ایک انوان کے لیے کئی کئی پننے مقرر کر لیے جائیں نمبر ایک نمازے جو احقر کے ذمہ باقی ہے اور نمبر دو زکاة جو احقر کے ذمہ باقی ہے نمبر تین رمضان اور منت کے روح سے جو احقر کے ذمہ باقی ہے نمبر چار فرض حج اور نمبر پانچ صدق فطر جو احقر کے ذمہ باقی ہے اور نمبر چھے قربانیاں جن برسوں کی احقر کے ذمہ باقی ہیں ان کی قیمت کا صدقہ کرنا ہے کیونکہ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی اس کی قیمت کا صدقہ ہی واجب ہے نمبر ساتھ صدقہ فطر جو احقر کے ذمہ اپنے بچوں کے باقی ہیں نمبر نو اسجدہ دلاوت جو احقر کے ذمہ باقی ہے اور نمبر دس قسم کے کفارے جو احقر کے ذمہ باقی ہے نمبر دس دوسروں کا قرض جو احقر کے ذمہ باقی ہے نمبر گیارہ احقر کا قرض جو دوسروں کے ذمہ باقی ہے نمبر بارہ احقر کی امانتیں جو دوسروں کے پاس ہیں نمبر تیرہ دوسروں کی امانتیں جو احقر کے پاس ہیں نمبر چودہ وسیت نامہ اس طرح عنوانات قیم کرنے کے بعد ہر ایک عنوان کے تحت جو صورتحال ہو لکھتے رہے اگر اس عنوان سے متعلق کوئی چیز آپ کے ذمہ نہیں تو یہی لکھتے اگر ذمہ ہے تو اس کی تفصیل لکھ دے پھر اس میں جتنی جتنی ادائی کی زندگی میں ہوتی جائے اس کو کم کرتے رہے کوئی چیز اور واجب ہو جائے تو اس کو اضافہ کر دے بہرحال ہر عنوان کے تحت مکمل حساب لکھا رہنا چاہئے اور آخری عنوان وسیت نامہ کے اندر بھی لکھتے کہ پچھلے پنوں میں جو حقوق اور حسابات درج ہیں ان کے مطابق ادائی کی جائے اس کے علاوہ وسیت نامہ میں موقع کے مطابق اندراج کرتے رہے اور ضرورت کے مطابق ترمیم و اضافہ کرتے رہے اپنے کسی قابل اعتماد کو بتا دیا جائے کہ یہ کوپی فلا جگہ رکھی ہے تاکہ کسی وقت بھی موت کا پیغام آ جائے تو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا ہو سکے اور اپنے اوپر دنیا و آخرت کا بار یعنی بوجھ نہ رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس طرح کرنے کے والے بن جائیں اور اپنے کاموں کو اللہ کی کام میں سمجھنے والے بن جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی